السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو دوستو تکیسے ہم سب امید کرتا ہوں کہ خیریت و حافظ ہوگی میں ہوں آپ کا پیارا دوست محمد شہنسہ سابری اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال پاور کی شان تو آئیے دوستو آج ہم ریاکشن دینے والے ہیں ایک خوبصورت سا بیان جسے کہ اپنے تھمنیل میں دیکھ چکے ہیں کہ خدمت سے کیا ملتا ہے تو آئیے اب ہم سنتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں کہ خدمت سے کیا ملتا ہے لیکن پہلے دوستو کہ آپ سے ایک شکایت ہے یار آپ جو انہیں ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کومن بکس میں یہ ضرور بتائے کہ ویڈیو کیسا بننے نہیں بننے صحیح بنتا ہے کہ نہیں یہ بھی بتائیے گا اور پھر آپ کی جو فیبریٹ ہے آپ ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ان کے ویڈیو آپ ریاکشن دیجئے آپ بولیں گے انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ریاکشن دینے کی کوشش کروں گا آپ کومن بکس میں بھی یہ بات ضرور لکھیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیجئے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے دستو ہم سب سے پہلے آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں سرکار گریب نواز کہتے ہیں مجھے نفلی عبادتوں سے وہ مرتبہ نہیں ملا یہاں نوجوانوں سے میری خاص گزارش باپ کی خدمت نہیں کریں گے ماں کی خدمت نہیں کریں گے استاد کی خدمت نہیں کریں گے پیر کی خدمت آج کل کے نوجوانوں میں نہ بچوں میں نہ بچیوں میں خدمت کا جذبہ نہیں ہے حضرت خاجہ گریب نواز بابا قطب الدین بقتیار کاگیو کہتے ہیں کہ بیٹا بقتیار بابا قطب جس کو جو ملا ہے خدمت کی وجہ سے فرمایا مجھے جو مرتبے ملے ہیں وہ نفلی عبادتوں سے نہیں ملے میں اپنے پیر و مرشد کا بستر سر پہ لے کر کے پرسو گھونتا رہا اس خدمت کے سلے میں اللہ نے مجھے یہ مقام بتایا اور جس کو جو ملے گا خدمت سے ملے آج ہمارے پاس سب ہے خدمت آج کل کے لڑکے ایسے نہیں ہیں کہ باپ کا جوتا سیدھا کریں نہیں استاد کی جوتیاں سیدھی کریں بلکہ استاد کی جوتیاں دیکھ کر وہ بھاگ جائے یہ حال ہے باپ کی جوتیاں دیکھ کے بھاگ جائے باپ کی جوتیاں سیدھی کرنے میں انہیں شرم آتی باپ کی خدمت کرنے میں شرم آتی بزرگوں کی خدمت کرنے میں شرم آتی جس کو جو ملا بزرگوں کی خدمت سے آپ دیکھ لیں اگر یہ ایک انوان کے تحت گفتو کی جائے صحابہ سے لے لیجی صحابہ سے لے لیجی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی سبے سنابل اتفاق سے شاید میر صاحب کا فیضان آج چھما چھم برس رہا ہے اس لئے میر صاحب کی سبے سنابلی آج زبان پر زیادہ آ رہی ہے میر صاحب نے یہی لکھا جاہے وہ آقا فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مقام ملے ہیں نفل عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملے بلکہ اس کی دل کی قیفیت سے ملے اب کیا دل کی قیفیت تھی ہے اس میں رسول اللہ کی جو خدمت کی صدیق اکبر ہے اللہ کے رسول کو کندو پہ جس وقت تو گار سور پر چڑو تو تب پتا چلتا ہے کہ صدیق اکبر کی میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں اس سال بھی میں نے عمرہ کے موقع پہ لوگوں کو یہ کہا گار حیرہ جاؤ تو خدیجت القبرہ کی قربانی پتا چلتی ہے اور گار سور جاؤ تو سیدنا صدیق اکبر کی قربانی پتا چلتی ہے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ گار حیرہ میں سیدہ خدیجت القبرہ دن میں دو مرتبہ چڑتی اترتی تھی یعنی چلنے اترنے میں چار چکک لگتے تھے ایک جانے اور ایک آنے میں مگر آپ کو میں بتاؤں اس طرق کی آفتہ دور میں بھی ایک بار آدمی جائے تو دو دن تک کہ وہ عمرہ کرنے کی حمد نہیں رکھتا آپ طور پر اگر کوئی حسنہ کر لے تو الگ بات ہے حمد نہیں کرتا اما خدیجہ روز آنا جاتی بھی تھی ہاتھی بھی تھی اور سیدہ صدیق اگر گار سور تکمو بیش پاس سو فٹ کا وہ پہاڑ ہے صدیق ایک پر نے رسول اللہ کو اپنے کندوں پہ بٹھا کر کے گار سور بے دشریف ہے وہ پتہ چلتا ہے خدمت حضرت سیدہ عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا اے ابن مسعود آپ کو رسول اللہ نے پوری امت کا استاذ علم الامہ کہا ہے آپ کو اتنا علم ملا کیسے ابن مسعود سے کہا ہے اتنا علم ملا کیسے فروے میں حضور کے پیچھے پیچھے جلتا تھا حضور جباں نالائن اتارتے تھے میں ان نالائن کو اٹھا لیتا اور اٹھا کر کے اپنی آستین میں رکھتا اور آستین کو یوں سمیل کر کے اپنے سینے سے لگا کے بیٹھا رکھتا حضور کی نالائن کی خدمت نے اللہ نے مجھے مقام عطا فون جس کو جو مرتبہ ملے خدمت سے ملے آج سب کچھ ہے خدمت نہیں ہے بلکہ آج ہر آدمی مخدوم بننا چاہتا ہے خادم نہیں بننا چاہتا یاد رکھنا جب تک خادم نہیں بنوگے اس وقت تک کبھی مخدوم بننے کا تصور نہیں کر سکتے خدمت کرو خدمت سے سب ملے سرکار مکدوم آہمی کا واقعہ سرکار مکدوم اشب جانگر سمنانی کا واقعہ اسی طرح خاجہ باقی بللہ کا واقعہ مجدد الفسانی کا واقعہ حرق پہہو بیلائی کا واقعہ قدب الابطاق بکتیار کائی کا واقعہ سرکار گریب نواز کا ذکر آپ نے سنا سرکار صحابی دے پاک کا واقعہ اس طرح دیکھتے چلے جائے سب کی زندگی کے اندر خدمت ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب تو دوستو دیکھا آپ نے کہ سید عمیل قادر صاحب نے کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی پیاری انداز میں بیان کی ہے اور بتا رہے ہیں کہ آج لوگ خدمت سے بہت دور ہیں واقعی خدمت سے بہت کچھ ملنے والے ہیں بہت کچھ اور تو یہی کہیں گے کہ آج جو بھی کامیاب ہے وہ خدمت کی وجہ سے ہے جو بھی کامیاب ہے وہ خدمت کی وجہ سے ہے تو میرے دوستو آپ خدمت کرنا سکھ جس دن آپ خدمت کرنا سکھ لوگے آج آپ اپنے ماں باپ کے خدمت کروگے تو کل آپ کے اولاد آپ کے خدمت کریں گے لیکن آپ اپنے ماں باپ کے خدمت نہیں کروگے کل آپ کے اولاد بھی آپ کے خدمت اور آج اگر آپ اپنے استاد کے خدمت کرتے ہیں تو کل آپ کے جو شاگرد ہوں گے وہ آپ کے خدمت کریں گے اسی لیے کہ پہلے کرنا سیکھو پہلے خود کرو اور آج تو لوگ ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی نوعی نا خادم بننا نہیں چاہتے ہیں ہر کوئی مخدم بننا چاہتے ہیں یہ بات سچ ہے میرے دوستو خدمت کرنا سیکھو انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور یہاں سے رخصت ہو کر دنیا بقا کی طرف جب چلے جائیں گے تو وہاں بھی جنت کا حق دار بن جائیں گے تو میرے دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے یار دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے انشاءاللہ پھر آگے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ